ریڈ سکائی فلمز کے معزز دوستو میں ہوں ماجد علی خان اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ کیسے سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں ولادت با سعادت کل عالم و عالمین کے لئے باعث رحمت بنی ناظرین ظہور اسلام سے قبل جزیرہ نمہ عرب کی سیاسی و مشرطی نظام کی بنیاد قبائلی نظام پر استوار تھی جس میں قبیلہ قریش کو کئی لحاظ سے دوسرے عربوں پر فوقیت اور برکری حاصل تھی پانچمی صدی عیسوی میں مکہ کے سردار اور قریش کے سربراہ عبد المناف بن قصہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حاشم کو ان کی جانشینی کا شرف حاصل ہوا عرب قبائل کے سربراہی کے علاوہ قوم کے مذہبی امور کی خدمات بھی ان کے سپر تھی ناظرین خاندان قریش کے افراد کا سب سے بڑا پیشہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت تھا لہٰذا حضرت حاشم نے دو موسموں کے پیش نظر دو تجارتی سفر مقرر کیے یہ فخر بھی آپ کو حاصل تھا کہ انہوں نے کیسر اور روم سے یہ معایدہ کیا کہ قریش کے تجارتی کافلے ملک شام تک بحافظت آمد و رفت کر سکیں گے اور کوئی دورانے سفر ان پر حملہ نہیں کرے گا اس عمر سے بین القوامی دنیا میں بھی خاندان قریش کی عزت و حرمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ناظرین عبد المناف کے دوسرے بیٹے عبد الشمس تھے انہی سے بنو امیہ کا سلسلہ نصب چلا عبد الشمس کی اولاد نے تجارت میں خوب ترقی اور دنیاوی مال و منال میں اپنی حربی خصوصیات کے بدولت عرب و معاشرہ میں ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا ناظرین سے تاریخی پسے منظر میں ظہور اسلام سے قبل عرب میں دو قسم کی قیادت ابری ایک دنیوی جالو جلا پر مبنی تھی جس کی قیادت بنو امیہ کے ہاتھ میں تھی دوسری وہ جو اس دور کے روحانی مذہبی شعور اور عزت کی مذر تھی اور اس کی باگ دور خاندان بنی حاشمی کے نامی ورامی فرد حضرت عبد المطلب کے سپورت تھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قریش کے ان دو بڑے قبیلوں کے درمیان اختلاف کی جو فضاء ظہور اسلام سے پہلے موجود تھی بعد کے دور میں بھی ان کی اثرات باقی رہے ناظرین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مقرمہ میں ولادت با سعادت کل عالم و عالمین کے لئے باعث رحمت بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بیشتر صرف مکہ ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر گوشہ ہر بسی اور ہر قریہ جہاں کہیں انسان آباد تھے ایک فساد عظیم پر برپا تھا ناظرین اسلام کی صبح و نور نے دور جہلیت کی تاریکیوں کو دور کر کے انسان پر انسان کی حاکمیت کی بجائے خدا کی حاکمیت کا جھنڈا گاڑا درحقیقت محسن انسانیت کے ہاتھوں انسانی زندگی کو نشات ثانیہ حاصل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نظام کا حق کی صبح تابندہ سے مطلع تحذیب کو روشن و منور کر کے بین الاقوامی دور تاریخ کا افتتا فرمایا ناظرین اس دور کی عظمت و سچائیوں کی بدولت بندہ آقا کی تمیز ختم کر دی گئی خدای واحد کی پرتسش، تقریم انسان، عدل و انصاف، قانون کی حکمرانی، اخلاص و محبت، احسار اور قربانی اور عالی اقلاق اقدار پر مبنی ایک ایسا معاشرہ معذر وجود میں آیا جس کی مثال تاریخ انسانی میں اس سے پہلے سنی نہ دیکھی گئی ناظرین مکہ کی سرزمین کی باسیوں نے جب دعوت حق پر لبائک کہنے سے گریز کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے اسے اپنا مسکن منایا اسلام اہل مدینہ کے دلوں کو مفتوک کرتا چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دنیا کی پہلی اسلامی ریاست کی تشکیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ببرکت صحیح و جہد کی بدولت ایک کلیل عرصہ میں دس سے بارہ لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلام کے زیر نگی آ گیا ناظرین سہرائے عرب کے رہنے والوں کو اسلامی ریاست کے قیام کی بدولت ایک نئی زندگی ملی ناظرین عرب کی اکھڑ اور جاہر انسانوں کو ملت اسلامیہ کی لڑی میں پرو کر ایک زندہ و پائندہ قوم میں تبدیل کر دیا اب اسلام ایک دعوت اور تحریک ہی نہ رہا بلکہ وہ اسلامی ریاست کی صورت میں دنیا کے نقشے پر پوری عبوطاب سے ابرا جس کی سربراہ اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا لہٰذا اسلام اور اہل اسلام کا دعویٰ ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے لہٰذا یہ ہر رنگ میں افضل و عالی ہے اس میں کسی قسم کی شک و شعبہ کی گنجائش نہیں اور یہ رہنمائی انسان کو مکمل زندگی بسر کرنے کے لئے مدد دیتی ہے ناظرین اسلام کے اس بنیادی دعویٰ کا عملی تصور مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی شکل میں ظاہر ہوئی قرآن کریم میں صورت اسلام بنی نو انسان کو ایک مکمل زابطہ حیات فرام کرتا ہے ناظرین ہم اگلی اپیسوڈ میں آپ سے ڈسکس کریں گے کہ خلافت راشدہ کا قیام کیسے ہوا اور کیسے خلفائے راشدین نے دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا سو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفرمیٹیو سٹوریز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ناظرین اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حامی و ناصر